اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة علیہ اہلہا اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حل من ناصرین ینصرنا ازاداران امام مظلوم سن اکسٹھ ہجری میں کربلا کے دشت میں حسین مظلوم نے ایک آواز بلند کی حل من ناصرین ینصرنا حسین کربلا کے دشت میں ایک مطالبہ رکھ رہے ہیں حسین کربلا کے دشت میں ایک مانگ رکھ رہے ہیں وہ حسین کا مطالبہ کیا ہے حسین چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے مگر حسین مظلوم کو مدد سب سے نہیں چاہیے مطالبہ مشروط رکھا ہے میں نے شہر کی کسی مجلس میں عرض کیا تھا بات کو صرف جوڑنے کے لیے آگے بڑھنا ہوں حسین مظلوم نے مطالبہ مشروط رکھا حسین کو مدد ہر ایک سے نہیں چاہیے حل من ناصر کیا تم میں کوئی ناصر ہے یعنی حسین کربلا کے میدان میں ہی اعلان کر چکے کہ حسین کو مجمع نہیں چاہیے حسین کو ناصر چاہیے حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے حسین کو ناصر چاہیے کیوں اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ بھیڑ سوہ لاک کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے حسین مظلوم کو معلوم ہے مجمع سوہ لاک کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے لیکن ناصر بہتر بھی ہو تو گلے کٹتے ہیں بیعت نہیں ٹوٹتی حسین مظلوم کربلا کے دشت میں آواز دے رہے ہیں حل من ناصر کیا تم میں کوئی ناصر ہے سوال اٹھتا ہے کہ حسین مظلوم نے آخر یہ اعلان اسرِ آشور کیوں کیا حسین یہ جملہ صبحِ آشور بھی کہہ سکتے تھے زہرِ آشور بھی کہہ سکتے تھے یہ جملہ حسین مظلوم نے اسرِ آشور کیوں کہا کہ حسین کو ناصر چاہیے عزیزانِ ایمان شبِ آشور چراغ گل کر کے حسین نے پہچنوا دیا تھا کہ دیکھو ناصر کسے کہتے ہیں یعنی حسین نے حسین نے شبِ آشور چراغ گل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ یہ آگئے تو مجبوراً ہیں حسین دیکھ رہے ہیں تو مجبوراً بیٹھے ہیں ورنہ یہ چلے جاتے دیکھو میں چراغ گل کر کے کہہ رہاں ہوں چلے جاؤ مگر ان میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ یہ سپاہی نہیں ہیں ناصر ہیں اس لیے کہ یہ سپاہی نہیں ہیں ناصر ہیں عزیزانِ ایمان سپاہی میں اور ناصر میں فرق یہی ہے سپاہی کو نسولِ اسلام میدان میں بلاتے رہے آنے کو تیار نہ ہوا جو سپاہی تھا اسے نبی بلاتے رہے وہ آنے کو تیار نہ ہوا جو ناصر تھا اسے حسین چراغ کل کر کے واپس جانے کو کہتے رہے اس لیے کہ سپاہی بے وفا ہو سکتا ہے ناصر بے وفا نہیں ہوتا اور حسین کو ناصر چاہے حسین کو سپاہی نہیں چاہے حسین مغلوم ناصرِ آشور کل حسین نے پہچنوایا شبِ آشور چراغ گل کر کے کہ دیکھو جو ناصر ہے اس میں کا ایک بھی جائے گا نہیں اور عصرِ آشور بلایا اس لیے کہ صبحِ آشور ایک ناصر تھا جو وہاں سے چل کے آنے والا تھا جب ہر آگئے اس کے پاس صدا لگائی اس لیے کہ حسین بتانا چاہتے تھے دیکھو منظر بدلہ نہیں ہے جو ناصر تھا ان میں سے کوئی گیا نہیں میرے بلانے پہ جو سپاہی تھا ان میں سے کوئی آیا نہیں حسین حسین بتانا چاہتے ہیں حسین پہ جنگ مانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سپاہی مردو 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 جو سپاہی ہیں ان میں سے کوئی آئے گا نہیں مولا آپ کو پتا تھا کہ کوئی آئے گا نہیں تو پکارا کیوں جب آپ کو معلوم تھا کہ کوئی آئے گا نہیں تو پکارا کیوں حسین کہیں گے مجھے پتا تھا کہ کوئی جائے گا نہیں تو واپس جانے کو کیوں کہا تھا میں میں نے وہاں واپس جانے کو کہ کے بتایا کہ یہ میری مجبوری میں نہیں رکھے بلکہ اپنے فریضے کو پہچانتے ہیں میں نے انہیں بھی پہچن وانے کے لیے واپس جانے کو کہا انہیں پہچن وانے کے لیے بلا کے بتایا کہ فرق پہچان لینا سپاہی کون ہے ناصر مولا کیوں بلایا حسین مظلوم آباز دیں گے میں نے اس لیے بلایا تاکہ کل محشر کے میدان میں ان میں سے کوئی یہ نہ کہ مولا ہماری آنکھیں کھلی تو تھی مگر ذرا دیر سے آنکھ کھلی اکبر مارے جا چکے تھے لہٰذا ہمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ آپ تک آئیں اب باس مارے جا چکے تھے ہمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ آپ کی طرف آئیں حسین آواز دیں گے میں اس بہانے کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں خدا آواز دے کہ بتا رہا ہوں اب بھی کوئی ہو رہے تو حسین گلے لگانے کو تیار حسین اب بھی گلے لگانے کو حسین مظلوم پہچن مارے حل من ناصر مولا بلایا کیوں حسین آواز دیں گے اس لیے آپ خاموشی سے ان حضاداروں کو راستہ دیں یا آگے بڑھتے جائیں حسین کیوں بلا رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی ناصر ہے کیوں بگار رہے ہیں بلانے کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ حسین اکیلے ہو گئے یا یاد رکھے دنیا جس کے ساتھ خدا ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا حسین اکیلے نہیں ہے اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ اکیلے ہو گئے اس لیے بلا رہے ہیں کہ تم محشر میں اکیلے نہ رہ جاؤ کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے حسین آواز دیں گے میرا ایک لقب پہچانو میں نے کیوں بلایا اس لیے کہ میرے لقب کی ذمہ داری ہے کہ میں ہاتھ بڑھاؤں میں نے کہ کیا مطلب مولد کہ میرا ایک لقب سفین نجات ہے میں عام کشتی نہیں ہوں عام کشتی پہ اپنے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے خود سوار ہونا پڑتا ہے مگر نجات کی کشتی ڈوبتے ہوئے تک جا کے ہاتھ بڑھاتی ہے میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں تاکہ دنیا پہچانے کہ حسین اس کا نام ہے جو ڈوبتے ہوئے کو سہارا دیتا ہے عزیز آن ایمان یہ حسین یت کا پیغام ہے کہ یاد رکھنا تنہا جلوسوں میں نارا اسے لے کے آؤ جسے عظمت آدھا معلوم نہ ہو ایک اٹھا کرو لب 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 حسین مظلو یا یا ہم ناصر اللہ صلی محمد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے جوانوں ذرا غور کرنا ہمارے عامال اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم عمل کی بنیاد پہ ناصر بن جائیں ہمارے عامال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم عمل کی بنیاد پہ ناصر بن جائیں مگر پھر بھی حسین یہ قدم بھڑتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ناصر بن جائیں مگر حسین چاہ لیں تو ہم ناصر بن جائیں اس لیے کہ ہم نے دیکھا جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا حسین نے چاہا تو وہ ناصر بن گیا جملہ سنیں تو جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا اسے حسین ناصر بنالے تو جو ذلجلہ کی شبی لے کے چلے لبا کیا حسین لبا لبا جا جا زندہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار عزیزان ایمان یہ کربلا حسینب بنائی ہے آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں بیچ میں یاد رکھئے گا روز اول سے دو کردار ساتھ ساتھ چلے ہیں ایک وہ کردار تھا کہ جسے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا تھا اور ایک وہ کردار تھا جسے ہمارے لیے عبرت بنایا گیا تھا یہ جملہ درہ گاڑا ہو گیا میں اپنے جوان بھائیوں کی ان تک بات پہنچے لہذا بہت آسان لفظوں میں کہوں ہر دور میں شروع سے دو کردار چلے ایک وہ کردار تھا جس سے محبت کرنی تھی اور ایک وہ کردار تھا جس سے نفرت کرنی تھی جملہ اور آسان کروں ایک وہ کردار تھا جسے تبلہ کرنا تھا ایک وہ کردار تھا جس سے تبلہ کرنا تھا ایک وہ کردار تھا جس پہ تبرہ کرنا تھا روزِ عزل سے یہ دو کردار چلے آدم اس کردار کا نام ہے جس سے تبلہ کرنا تھا ابلیس اس کردار کا نام ہے جس پہ لانت کرنی تھی آپ پہچانے نو اس کردار کا نام ہے جس سے تبلہ کرنا تھا زوجہ نو اس کردار کا نام ہے یاد رکھیے گا نبی کے گھر میں آنے سے محبت کی مستحق کوئی نہیں ہوتا کردار مستحق بناتا ہے لوت اس کردار کا نام تھا جس سے محبت کرنی تھی زوجہ لوت اس کردار کا نام تھا جس پہ لانت کرنی تھی عبرہیم اس کردار کا نام تھا جس سے محبت کرنی تھی نمرود اس کردار کا نام تھا جس سے نفرت کرنی تھی میں کہاں تک سلسلہ کی نہ ہوں خود جناب پیغمبر اسلام اس کردار کا نام تھا جس سے محبت کرنی تھی ابو لہبو ابو جہل یہ اس کردار کا نام تھا جس سے نفرت کرنی تھی ابھی تک کردار تھے مگر نبی کے آنے کے بعد کردار خاندان میں بدل گیا 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 آل ابو تادر اس کردار کا نام ہے جس سے محبت کرنی ہے بنی امیہ خاندان میں بدل گیا کردار خاندان میں بدل گیا کردار خاندان میں بدل گیا لبیجری لبیج یا حسین عزیزان ایمان اب کربلا نے کیا کیا یہ بتانا چاہتا ہوں کربلا نے کیا کیا پیغمبر اسلام تک پیغمبر اسلام تک یہ مہاد یوں ہی چلتا رہا جس سے محبت کرنی تھی اس سے محبت کی جا رہی تھی جس سے نفرت کرنی تھی اس سے نفرت کی جا رہی تھی جس سے تبلہ کرنا تھا اس سے تبلہ کیا جا رہا تھا جس پہ تبلہ کرنا تھا اس پہ تبلہ کیا جا رہا تھا مگر نبی کی آگ بند ہوئی تو کچھ منافقین نے نبی کی جگہ پہ قبضہ کیا پوری سوچوں عزیزہ نے ایمان نبی کی جگہ پہ قبضہ کیا کردار کو بدلنے کی کوشش کی لہذا نبی کے بعد ستر ہزار ممبروں سے جس سے محبت کرنی تھی اس پہ لانتیں ہو رہی تھی تدریہ رکھ رہا جس سے محبت کرنی تھی ستر ہزار ممبروں سے اس پہ لانت کی جا رہی تھی اور جس سے نفرت کرنی تھی اسے خلیفہ رسول سمجھا جا رہا تھا کربلا نے کیا گیا کربلا سے پہلے یہ اصول بدل گئے لانتی جو تھا اس سے محبت کی جانے لگی اور جو محبت کے لائق تھا اس سے نفرت کی جانے لگی حسین نے کہا مجھے کربلا میں آنے دو میں اپنے نبیوں کی محنتوں کو رائے گا نہیں کروں گا یہی تو بجا ہے حسین نے جب کردار پہ چلوایا تو پھر ہم کو سلام کرنا پڑا آدم کے وارش کمپے میرا سلام نو کے وارش کمپے میرا چلوا لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لابے کیا حسین لینے حیدر بات مکمل کر رہا ہوں یہی وجہ تھی کہ کربلہ کربلہ میں نہیں روکی گئی بلکہ حسین نے کربلہ کو دو وارش دیئے کہ کربلہ کربلہ میں نہیں رکھے گی اس لیے کہ کرداروں کو پہچنوانے کے لیے شام جانا ضروری ہے اب جو یہ کردار شام پہنچے تو سید سجاد نے خدبہ دیا تو تبلہ ہی کرداروں کو پہچنوانے آیا اللہ راضی جو مجھے چانتا ہے وہ چانتا ہے جو نہیں جانتا وہ چاندے مل سمزم کا واریس ہوں میں کامی کا واریس ہوں میں محمد کا واریس ہوں میں علی کا واریس ہوں امام سید سجاد تبلہ ہی کرداروں کو پہچنوانے تھے اب تبلہ ہی کرداروں کو پہچنوانا تھا لاوات اور مالکے کرداروں کو پہچنوانا تھا نے یہاں سے experiencing کرداروں کو پہچنوانا تھا سہیے کی پہل انگیزیں ماہ ملکہ آنٹا فکής سیدے سجاد نے سولائی کے داروں کو سمجھ کرتے ہیں زینب نے یقنت بولاتا کہتے ہیں ہم میرے پاک سادہ کے آزاد کرتا گنہام کے صلح ہم میرے پاک سادہ کے آزاد کرتاہ یہ اپنے دولتا کیا مطلب ہے او غلاموں کی اولاد او غلام زادے بی بی زینب نے غلام زادہ کہا اس لیے کہ اس نبی کی نواسی ہے نا جس نے ان کو عداد کیا تھا ورنہ یاد رکھیے گا تین ہی جسم ہے کائنات میں یا امام زادے ہیں یا امام زادے ہیں یا غلام زادے ہیں تو اس لیے تنسوں میں مل بخص نہیں ہوں جب اے کیا ہوں کہے رکھے کام سے اور یاد رکھیے یا میوں نہیں کر رہا پوری سمجھوں امام امام یا جولہ میرا نہیں ہے کہ کل کوئی کہے یا جا بات کہ یا جا بات کہے 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 جس نے اس کردار کو پہچنوا دیا اب کربلا کے بعد کسی میں مجال ہوئے تو یدید کو جو کچھ شعور کے نابالی یدید کو رضی اللہ کہتے ہیں میں ان سے پہلا چاہتا ہوں بہت تاریخ جناب آدم نے جیسے ہی سنا امام حسین کا نام دل محصوم ہوا جبریل کس کا نام ہویا کہا اسے حسین یہ کربلا میں مارا جائے گا پوچھا کون مارے گا کہا یدید حسین پہ وہ یدید پہ لانک کی نہیں کب لانک کی سوال یہ ہے لانک کی کربلا ہو چکی یدید پہ سکتا چکا اب کائنات ہمیں سوال سے بتائے میاں جب کربلا ہے میں سوال سے قابل حسین کی حیثیت سے نام آگائے تو یدید پہ بھی ہو جائے تو قابل کے بعد یدید اللہ کیسے مزیدہ نہیں مان وہ سینب تو چلوز آگیا مجھے پہ منگل تکانا ہے وہ سینب وہ سینب جس نے وہ سینب جس نے سکینہ کے لیے یدید سے کپن بھی نہیں مانا مزاید کی کائنات ہے مگر میں فضیلت کا ایک چملہ کہہ کے آگے تو وہاں ہوں سوچیا کی سوچا کیجئے وہ زینب جس نے سکینہ کے لیے کفن بھی نہیں مانگا اس نے یدید کے محض میں مجلس کے لیے جگہ کیوں مانگی آخر وجہ کیا ہے اب ایبان ایمان وجہ یہ ہے کہ زینب قرآن کو پہلے ہیں جانتی ہیں ان کے جلدہ دن ہوا ہے زینب مشیعتِ الٰہی سے واقع ہے زینب چانتی ہیں کہ جہاں اصل دشمن ہو انقلاق کو ہی سے پروان چاہتا ہے فیرون نے موسیٰ کے جگہ ستتر ہزار پچھوں کو عطل دیا مگر اللہ نے فیرون ہی کے گھر سے اسے پروان چاہایا اس نے فیرون کا دکھرہ پڑھا یا تینی کے پہلے ساید اپنے پاسٹ好 کے بدایا وہی سایدرہ پروان چاہتا ہے اس نے فرمہ پروان چاہتا ہے دانے پھریکام چاہتا ہے زبین کام چاہتا ہے ہر چاہنے والا ہوسائل کی ازادات میں مصروف ہے ہر چاہنے والا آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فرقہ بگر یہ سوچ لیں کہ سال بھر تک انتظار رہتا تھا فرشہ بھا بچھائیں گے مسائل کا ماتم کریں گے ہوسائل کے ایام اعضا کا آخری دن ہے میں سروبیشتر کہا کرتا ہوں جب ایام اعضا کے جلوس آخری دنوں کے ہونا تو ہر اعضادار کا دل ایک ہی جملہ کہتا ہے بچے تو گلے برس ہم اے ملیوں ہم پھر دائیں جو جلوس ہے تو یہ اپنا سلام آخر ہے کس کو معلوم ہے کہ قوم جوانوں اماری کے جلوس میں ہو جایا کرتے ہو جلوسوں میں دوسری اماری کے جلوسوں میں غور کیا کرو ایک سوال کر رہا ہم اگر احساس جاگ جائے گا رونے کے لئے کافی ہے اماری دیکھ رہا ہو نا کبھی غور کیا سب کی اماری ہے سکینہ کی اماری کیوں نہیں مرے کے اماری میں دل آتی ہے سکینہ کی اماری نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ سر مدینے کو عابض دے مگر سکینہ مدینے میں دل آتی حسین کی دو بیٹیاں تھی حسین کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی مدینے میں تھی ایک بیٹی زہشام میں تھی جو مدینے میں تھی وہ کہتی تھی اے کاش کوئی مجھے کرولہ لیتا چلے اے کاش کوئی مجھے کرولہ لیتا چلے حسین کی ایک بیٹی کی تمنہ تھی کربلہ آ جائیں وہ بھی تمنہ پھوری نہ ہوئی دوسری بیٹی کی تمنہ تھی کوئی مدینے پہنچا دے ارے نہ وہ بیٹی مدینے آئی جزاک اللہ جزاک اللہ اور پھر بیٹیاں بھی کیسی بیٹیاں بھی کیسی یہاں نہ جانے کتنے ماں باپ ہوں گے جن کی آغوش میں بیٹیاں ہوں گے پروردگار ان بچیوں کو سلامت رکھے میرے اللہ ان سب کو سکینہ کی کنیزی عطا کر اے عزادارو احساس کرو گے باپ کا بیٹی سے رشتہ بڑا نازو ہوتا ہے اور خاص صور سے جب بیٹی چھوٹی ہونا تو باپ سے بہت قریب ہوتی ہے میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی یہ جملہ وہ محسوس کریں گی جب گھر میں کوئی چھوٹی سی بچی ہونا اس کا بابا آفیس چلا جائے اور ماں ڈاٹ دینا تو بیٹی کہتی آنے دو بابا کو اے امہ تم نے ڈاٹا ہے نا بابا کو آنے دو شام میں شکوا کروں گی اے عزادارو ارے بیٹیوں کو باپ پہ بڑا ناز ہوتا ہے ماں کا شکوا بھی بیٹیاں باپ سے کرتی ہیں اے عزادارو ارے جب شکینہ کو شمر تمہ سے مارتا ہوگا سکینہ کہتی ہوگی آنے دو بابا کو جدہ کلہ جدہ کلہ سکینہ تمہ چھے کھا رہی ہوئے بابا سے ملنے دو بابا سے شکوا کروں گی سکینہ درے کھا رہی ہے بابا سے ملنے دو بابا سے شکوا کروں گی سکینہ کو اوٹ کی ننگی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا جا رہا ہے بابا سے ملنے دو بابا سے شکوا کروں گی وہ بچی جو کربلا سے اس انتظار میں ہے میرا بابا ملے تو میں شکوا کروں میں نے دیکھا جب شام کے زندان میں سکینہ کے بابے ملا تو اب سکینہ اپنا شکوا نہیں کر رہی ہے بلکہ باب کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے بابا تمہاری عبرو کو کس نے کٹ دیا بابا تمہارے ہوت پہ انداخم کس نے پہنچایا بابا تمہاری پیشانی پہ دین کس نے بارا سکینہ اپنا شکوا نہیں کرتی اب اپنے باب کا غم بیان کر رہی ہے کیا وجہ ہے حضادہ رو شاید وجہ یہ ہو کہ سکینہ نے سر لے کے دیکھا ہوگا ارے میرے رخصار پہ صرف نیل کے نشان ہے ہائے میرا بابا ارے اس کا تو سرزخمی آئے ختم ہو گئی مجلس با آخری جملہ دادا زینب پلٹ کے مدینے آگئی جزا کر اللہ جزا کر اللہ نہ جانے کتنی بیویاں ہیں جو کافلوں کی شکل میں دوسرے دوسرے شہروں سے آئی ہیں دعائیں کر لینا پروردگار یہ کافلے سلامت پہنچیں اگر ان کے ساتھ مرد آئے ہیں مرد ساتھ جائیں بچے آئے ہیں بچے ساتھ جائیں ارے وہ تو صرف زینب کا کافلہ تھا ارے جب مدینے پہنچا زینب اجڑ گئی نانا کی قبر پہ جا کے گرا دیا اے نانا تیری زینب تیری زینب تیری زینب تیری زینب تیری زینب